السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو اختر ٹولی چوکی کا جو معاملہ ہے نا یہ جو اماؤنٹ بتایا جا رہا ہے اس میں 148 کروار لگ بھک یہی اماؤنٹ میں آپا نے اختر ٹولی چوکی سے پروپٹی خریدا تھا جو ٹولی چوکی میں پرائم لوکیشن پہ مسجد بلخص جو تیار ہو رہی تھی کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور ریسنٹلی جس کی بات چرچے بہت ہوئے تھے مسجد بلخص کی اسی کے سامنے تقریباً 9 یا 10 اکر کے زمین آپا نے لیا تھا اور اس کے لئے آپا نے پیمنٹ بھی کیا تھا 148 کروار 150 یا 160 اسی طرح سے کوئی اماؤنٹ ہے لگ بھک اسی کے خریب اماؤنٹ ہے اور اس کی ویلیو آج جو ہے نا جب آپا نے لیا تھا جب ویلیو 148 کروار 150 کروار کے خریب تھی لیکن آج اس کی ویلیو تقریباً 500 کروار ہو گئی ہے تو اگر آپا نے پروپیٹی خریدا ہے اور آپا نے بینک کے ذریعے ٹرانسفر کیا ہے تو اس میں آپا کا پروپیٹی نہیں ہے اس میں پروپیٹی اختر ٹولی چوکی کا اگر وہ انکم ٹیکس سے بچ رہا ہے یا پھر گورنمنٹ کا جو ٹیکس ہے وہ دینے سے بچ رہا ہے تو وہ اختر ٹولی چوکی کا پروپیٹی ہے اس میں ہیرا گروپ کا کیا پروپیٹی ہے آپا نے تو پوری ٹرانسپرنسی سے پیسوں کو ٹرانسفر کیا تھا ٹھیک ہے یہ جتنا مجھے معلوم ہے میں بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو میرے سے زیادہ معلوم ہے تو کریکشن کریے اگر میری بات غلط ہے تو السلام علیکم